السلام علیکم آج ہم بات کر رہے ہیں عمران خان کے دورہ امریکہ پہ اور ہمارے ساتھ عابد اندلیب صاحب ہیں جو کہ پچھلی ویڈیو میں جیسے میں نے بتایا تھا ایک فریلانس جرنلسٹ ہیں اس کے علاوہ یہ آئی آئی آئر انٹرنیشنل ریلیشنشپس کے اوپر جو بین الاقوامی تعلقات ہیں ان کے اوپر ایک گہری نظر رکھتے ہیں اور کافی سالوں سے ان کو سٹڈی کر رہے ہیں تو تھینکیو سر فور یور ٹائم سر یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے اپنا پہلا دورہ جو ہے وہ امریکہ کا وہ ہے اور اس میں جو ہے آرمی چیف بھی ان کے ساتھ ہیں آپ اس دورے کی ذرا اہمیت جو ہے وہ بیان کریں کہ یہ کتنا اہم ہے یہ دورہ بہت شکریہ ارسلان صاحب یہ جو دورہ ہے امریکہ کا اس وقت آپ کو جب پاکستان امریکہ کی ریلیشن کو سٹڈی کرنا ہوگا تو آپ کو تین چار چیزوں کو سامنے رکھنا ہوگا لیکن اس وقت کی آپ کو جو انٹرنیشنل جو ٹرنڈ ہے وارفیر کا وہ ہے کیا وہ کیا چل رہے ہیں آہ امریکہ کی اس ریجن کے لیے پولیسی کیا ہے آہ پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ ریلیشنز کی نویت کیا ہے آہ پاس گورنمنٹ میں کیا تھی اور اس وقت کی گورنمنٹ میں کی ہے آہ پھر یہ بھی چیز آپ کو سامنے رکھنے ہوگی کہ پاکستان کا چائنے کے ساتھ اس وقت کے جو ہے وہ کس لیول پر ریلیشن چل رہے ہیں آہ پھر میڈل اس کی کیا سینیریو ہے آہ پھر آہ ایران کے ساتھ جو کنفلکٹ ہے امریکہ کا اس میں پاکستان کا کتنا کردار ہے پاکستان کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے آہ پھر اس سے بھی علاوہ عظیم جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آہ افغانستان آہ امریکہ اور انڈیا کا جو ریلیشن ہے جی جب ہم ان ساری چیزوں کو سٹڈی کرتے ہیں اور پھر ہم کرنٹ ویو دیکھتے ہیں جو وہ امریکہ کی چائنے کے ساتھ آپ کو نظر آتی ہے کہ امریکہ ایک چائنے کی کمپنی کو یا اپرینٹلی وہ چائنے کی کمپنی کو بلوک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے پیچھے بہت زیادہ اس کے اپنے جو ایٹنومک انٹرسٹ ہوتے ہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت چائنے کی امریکہ کے ساتھ جو ہے ایک کولڈ وار شروع ہو چکی ہوئی ہے اور اس میں پاکستان بھی ایک بہت بڑا فریق ہے امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان ایک دفعہ پھر تختہ مشک بنے جیسے ہم نے ساتھ جنگ میں دیکھا ہم نے روز کو تباہ کیا اور ہم نے امریکہ کے لیے اس وقت عالی کاری کی پروپر کی اور اس کے لیے ہم نے اس کے جو پیسے بھی لیے اس میں بہت شک نہیں ہے لیکن اب آپ نے یہ کہا کہ اس طور کی اہمیت کتنی ہے ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس وقت ٹرمپ اور امران خان کی جو نیگو سیشنز ہیں وہ کسی اگلے درجے میں بھی جاتی ہیں چونکہ یہ پہلی ملاقات ہے دونوں لوگوں کی طبیعت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں ایک ہی مزاز کے لوگ ہیں دونوں شاید اتنا زیادہ سٹیٹسمنٹ کا ایکسپیرینس نہیں رکھتے یہ جو یہ بات ہے وہ ایک طرح سے امران خان صاحب کی انسلٹ ہے بکوز دونوں کی طبیعت سیم نہیں ہے یہ پر کم جانتے ہیں بلکل ایک بات یہ کی جاتی ہے لیکن اس میں یہ ہے کچھ ایسے اناثر ہیں جسے امران خان بھی بڑے بولڈ ہیں بلنٹ ہیں وہ کہہ دیتے ہیں اپنی بات ٹرمپ بھی اسی چیز کی اسی حوالے سے مشہور ہے جو ریجن کی اپروچ ہے جو ریجن کی پولٹکس ہے اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ اس وقت ریجن کی ضرورت کیا ہے اس وقت پاکستان کو کیسا ریجن چاہیے چاہیے چائنک کو کیسا پاکا چاہیے اور امریکہپا ب chem strais امرین کی first امریکہ السین حوال کی اسی وقت میں کاسا پاکستان چاہیے جو چائنکو کنٹین کرنے کے لئے امریکا کا عائقار بنے جو چائنک کے سی پروجیکٹس کے دیگری پروجیکٹس کے لئے جو چائنک کی امریکہ کی دیگر پروجیکٹس سے faço ہماری پروجیک تھام انیس سو پچاس سے ہم امریکہ کی طرف رہے ہیں وہ ہمارا میرے خیال میں ہماری فورن پالیسی کا یا ہماری ڈائریکشن کا جو پہلے جو ستون پڑا امریکہ کی طرف وہ لیاکت علی خان کی دورے سے پڑا تو اس وقت سے ہم امریکہ کی گیپ میں تھے اپیرنٹلی اور ٹریکٹیکلی بھی تھے لیکن اس سے ہمیں ہم نے پایا کیا آپ آج اگر اپنے پیسے ستر سالوں کو اٹھا دیکھتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ اس میں تباہی نظر آتی ہے اس میں آپ کو انڈریسٹ نظر آتا ہے اس میں آپ کو کرزے نظر آتا ہے اس میں آپ کو بدحالی نظر آتی ہے اس میں آپ کو دہشتگردی نظر آتی ہے اس میں آپ کو ٹیررزم کی مختلف صورتیں نظر آتی ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ ہمارے لیے اس طرح کا دوست ثابت نہیں ہوا جس طرح کہ ہم پارٹنرشپ کی بات کرتے تھے جتنا امریکہ نے انڈیا کے لیے پچھلی پانچ سالوں میں کیا اتنا شاید امریکہ نے پاکستان سے اس سے بہت زیادہ لیا ہم اگر اس بات کا تھوڑا سا بغور جائزہ لیں گے تو ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ امریکہ کو سپر پارٹ بنوانے میں جو کندہ ہم نے پیش کیا جو قربانیاں ہم نے دی جو حصت ہم نے اپنے گلے اٹھائی آج تک ہم اس کے زخم سیریں وہ کسی اور نے نہیں کیا جتنی قربانی ہم نے امریکہ کے لیے دی اتنی کسی کسی نے نہیں دی اور جتنا خوار امریکہ نے ہمیں کیا اتنا کسی اور کو نہیں کیا تو یہ ایک مسئلہ رہا ہمیشہ امریکہ نے پاکستان سے لیا بہت کچھ پاکستان سے بہت کچھ گین کیا لیکن پاکستان کو ہمیشہ یہ کہا کہ دو مور دو مور تو اب یہ وہ گورنمنٹ ہے جس نے پہلی دفعہ یہ کہا کہ اب نو مور اب ہم دو مور نہیں کر سکیں گے اور اس کی بے شمار وجوہاتیں ہم نے کیا لیکن اب اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ امران خان کون سا نیریٹیو اپناتے ہیں اور امران خان کو کون سا نیریٹیو اپنانا چاہیے امریکہ کی ہم ضرورت ہیں امریکہ کی ہم چائنا کے لیے بھی ضرورت ہیں امریکہ کی ہم آہ غوانستان کے لیے بھی ضرورت ہیں امریکہ کی ہم بہت سارے حوالوں سے انڈیا کے لیے بھی ضرورت ہیں امریکہ کی ہم ہیران کے لیے بھی ضرورت ہیں اگر آپ اوورال ریجن کی پولٹس کو دیکھیں گے اگر آپ اکنومک اور پھر کو ایک بڑے پراسپیکٹو میں دیکھیں گے گا تو پھر آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہم ایک میجر فیکٹر ہیں امریکہ کے لیے اور ہم امپورٹنٹ ہیں امریکہ کے لیے اس وقت جتنے ہم امپورٹنٹ ہیں امریکہ کے لیے امریکہ ہمارے لیے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن امریکہ کے ساتھ ہمارے ریلیشنز رہنے چاہیے اب تھوڑا سا ان میں ریورجنس آنی چاہیے اب ان ریلیشنز کو تھوڑا سا ایک جدید خطوط پہ استوار ہونا چاہیے اس میں پاکستان کی برابری کی خطوط پہ استوار اگر نہیں بھی ہوتا تو کم بز کم پاکستان کا ملکی وقار اس میں شامل ہونا چاہیے پاکستان کی ملکی بقا ملکی مفاد قومی حمیت اس میں شامل ہونی چاہیے پہلے ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا پرچی ہوتی تھی ہمارے ویزرزم کے اپاس اور وہ جاتے تھے اور وہ وہاں گفتگو کرتے تھے اور کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ ہم نے ایکول لیول پہ بیٹ کے بات کی ہو ہم نے اس طرح سے بات کی ہو تو یہ ایک بڑا ہے ایکول لیول پہ بات کرنے پہ کچھ نظر آیا ہے ایسا کچھ ان کے اقدام دیکھیں تین چار فیکٹر ہے میں آپ کو بتاؤں اس وقت پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے سیول ملٹری جو ریلیشن ہے وہ ایک آئیڈیل سیچویشن ہے اس سے پہلے جو گورنمنٹ میں ہمیشہ ہوتا تھا یہ ایک بد اعتمادی کی فضا رہی دونوں طرف سے رہی لیکن یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ ملٹری کی فیوریٹ گورنمنٹ اور ملٹری ان کی فیوریٹ ہے تو اس اعتبار سے یہ دیکھا جاتا ہے باقی اداروں کی بھی سپورٹ ہے امران خان کو تو اب جو آگے بات چلی جاتی ہے ان ساری چیزوں سے وہ آپ کی ٹیم کی ہے وہ آپ کی فورن پالیسی کے گرے بات کریں یا آپ دیگر جتنے بھی سیکٹرز ہے چونکہ ہم صرف ایک سپیسیفک بات کر رہے ہیں امریکہ کی ریلیشنز کے لیے تو آپ کو امریکہ پہ ہی بات کرنی ہے اس پہ ہی فوکس کرنا تو اب ہماری اس سیگمنٹ میں ہماری ٹیم کیوں انفلینچل ہونی چاہیے کیوں اتنی زیادہ ہونی چاہیے چونکہ اس سے پہلے ہمیں حکم ملتا تھا ہم اس کو اس کی تابیداری کرتے تھے لیکن اب اگر اس کا امپیکٹ ہے امران خان کی اگر اس ٹیم اس کو پراپر طریقے سے کیش کروائے ساری چیزیں ہوں انگیجمنٹس ہوں ہم وہ لابنگ نہیں کر پاتے انڈیا جس طرح سے آپ لابنگ کرتے ہیں آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیٹھ کے ایک پراپر لابنگ کرنی پڑتی ہے آپ کو بہت ساری یہ ایک پاکستان میں پتہ نہیں یہ مائن سیٹ کیوں نہیں ہے تمام ملکوں کی لابنگ ہوتی ہے وہ ہائر کرتے ہیں فرم تو ہائر کی جاتی ان پر انویسٹ کیا جاتا ہے میڈیا ہائر کیا جاتا ہے کمپین رنگ کی جاتی ہے ایک ملٹی فیسٹیڈ جو ہے نا وہ جو سمجھ لیں آپ کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے تو پاکستان میں کبھی اس طرح سے ہم نے نہیں سوچا ہماری جو فارن آفیس کی جو ٹیمیں انہوں نے کبھی آپ کو اس طرح میں ڈالا تو لیکن ہمیں اس طرف جانا چاہیے وہ ہماری ضرورت ہے ہمیں لابنگ کرنی چاہیے ہمیں انگیجمنٹس بڑھانی چاہیے یہ دورہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے آہ آئیم ہوففل کمران خان ڈیلیور کریں گے وہ جتنے بھی پرانے آہ وزرائے آزم تھے ان کی نسبت زیادہ مجھے لگتے کہ ہم پر فارم کریں گے عمران خان صاحب کے دورے سے چند دن پہلے ہی جو ہے وہ حافظ صاحب کو گرفتار کیا گیا اور اس کے اوپر ٹرمپ نے ٹویٹ بھی کیا کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے کہ یہ جو گرفتاری تھی وہ صرف اس دورے کو کامیاب کرنے کے لیے یا یہ پاکستان جو بلیک لسٹ میں شامل ہونے کا ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے اس سے بچنے کے لیے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے حافظ صحید کو گرفتار کیا لیکن اس میں ایک اس میں ایک ڈیفرنٹ انگل یہ بھی ہے دیکھئے حافظ صحید آپ کے شہری ہیں پاکستان کی جتنی بھی عدالتیں ہیں ان میں حافظ صحید پہ کوئی اس طرح کا مقدمہ ثابت نہیں ہوا جب ہم ایک ریاست ہیں جب ہم ایک انڈیپینڈنٹ ریاست ہیں جب ہم ایک ریکنائز ریاست ہیں جب ہمارا ہمارا پاس اپنا ایک لینڈ افلا ہے جب ہمارے پاس اپنی ایک اسٹوشنز ہیں تو یہ صرف پاکستان کیلئے ایکسپٹیبل نہیں ہے جب آپ کو سٹیٹ کوئی ریکنائز کرتی ہے تو وہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ریکنائز کرتی ہے تو اس کا مطلب ہمارا ایک اسٹیبلش وجود ہے اور ان اداروں کی تائید بھی اپنی ایک معنی رکھتی ہے تو اس سینیوریو میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کی فارٹیف کی پابدنیاں تھی اس میں کوئی شک نہیں کی ان کی طرف سے دباؤ تھا اور یہ ایک بڑا ٹرننگ فیز تھا اسے دباؤر سے بھی آپ بلیک لسٹ ہو رہے تھے لیکن ایک ایسی ٹائمنگ پہ جب اپرینٹلی ایک یہی نیریٹیو ڈیولپ ہونے کہ آپ امریکہ جا رہے ہیں اور پھر ٹرمپ اس پہ جو ہے وہ مور تصدیق ثبت کرتے ہیں کہ ہم یہ میری اس قربانیوں کا نزیزہ تھا تو یہ بات تو ہوگی لیکن حقیقت میں اس کے ساتھ میرے خیال میں اتنا تعلق اس لیے نہیں ہے جو فارٹیف کا رول ہے وہ شاید زیادہ تھا لیکن بائی دعوی میں اپنے ذاتی طور پہ بھی اس بات پہ کنفیوزوں کے گورنمنٹ نے کیوں کیا اس کی کوئی کوئی وضاحت مجھے نظر نہیں آتی ہم نے دیکھا ماضی میں جو ہے وہ افغانستان میں جو ہے انڈیا کافی امریکہ کے ساتھ رہا وہاں پہ لابی وہاں پہ ان کی بیٹھی رہی اس کے بعد ان کو کافی ویڈرہ بھی کرنا پڑا وہاں سے جب پاکستان اور افغان طالبان کے جو وہاں پہ امان ایک مذاکرات سے کافی اثر پڑا ابھی جو یہ دورہ ہے عمران خان کا ساتھ آرمی چیف صاحب بھی ہیں یہ وہاں پہ ان اثر پڑے گا وہاں پہ جو انڈیا لابی بیٹھی ہوئی ہے افغانستان ان کے لیے یہ کچھ نیگیٹیو ثابت ہوگا دیکھئے اس میں تین چار چیزیں آپ کو سوچتی چاہیئے ایک سب سے پہلی بات یہ کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں انوالف ہے اور امریکہ ہی انوالف نہیں اس میں انڈیا بھی انوالف لیکن امریکہ اور انڈیا کے کچھ مشترک مفادات ہیں افغانستان میں اور افغانستان کی جو لیجی جی میٹ گورنمنٹ ہے وہ بہت جیدہ پرو امریکہ اور پرو انڈیا ہے اور وہ سب سے خطرناک بات ہمارے لیے کہ وہ انٹی پاکستان ہے آپ نے دیکھا کرکٹ ورلڈ کپ ہو رہا تھا اور کس طرح سے ان کے شائقین پہ انہوں نے انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو ایک ایک چیز چھوٹی سی چیز نظر آئی پبلک جو ایک سنٹیمنٹ ہے نا امریکہ کی ایک بڑی کامیابی ہے انڈیا کی بھی کامیابی اس میں پاکستان کا فیلور ہے کہ آپ کو ہمارا ہم سایا تھا افغانستان ہمارے اس کے ذاتھ سردیں ملتی تھی ہم نے ان کے لوگوں کو ہوسٹ کیا ہم نے ان کو پروٹوکول دیا ہم نے ان کی ویسے دہشتگردی سہی لیکن آپ وہی لوگ اتنے زیادہ ہمارے انٹی ہو گئے آپ کی سردیں ملتی ہیں آپ کے مذہبی رسومات ملتی ہیں آپ کے بہت سارے تعلق آتے ہیں ان کے ساتھ بے شمار چیزیں اس پر ہو سکتی ہے بات لیکن اس امریکہ آہ نے اتنی ہشاری سے آپ کے لوگوں کو آپ کا مخالف کر دیا جن لوگوں کو آپ نے پچاس سے ساٹھ سال تک ہوسٹ کیا تھا تو اب یہ ایک حیران کن بات ہے آپ نے کہا کہ آہ اس طرف لوگی کا کیا کو مان جائے گا وہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اوارستان میں جو نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ کتنی زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے اور ایک اور بات جو آپ مذاکرات چل رہے ہیں رشیہ جس میں فریق ہے جس میں ٹالبان فریق ہیں تو مجھے آہ کچھ حالات زیادہ پور امید نظر آتے ہیں آہ جب رشیہ انوالو ہے بیچ میں جب آہ جائنہ انوالو ہی تو اس آہ سینریر میں ہم یہ کہہ سکتے کی چیزیں رب ڈیفرنٹ ہو گئی آخی سوال ہے آپ سے کے جس طرح پاکستان ماضی میں آہ افغان ٹالیبان اور آہ امریکہ کے معاملے میں آہ کرکہ دونوں طرف کھیلتا رہا ہے کیا بھی جو ہے وہ امریکہ پاکستان اور انڈیا کے معاملے میں کیا دونوں طرف کھیل رہا ہے آہ دیکھیں یہ آپ کی اپنی قیلٹی ہوتی تھی کچھ طرف کھیلتے اور آپ اپنے سٹیٹ ان کے اس کو کتنا زیادہ سروائب کرتے اور کتنا زیادہ پروٹیکٹ کرتے یہ ہونا چاہیے ساری دنیا یہی کرتی ہے آپ کو کبھی کسی ملکی اپرینٹ فورن پولیسی کا نہیں پتا چلتا ہے ایک چیز ہوتی ہے جو کورٹ ہوتی ہے ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے تو یہ آپ کا رائٹ ہے آپ اپنے بیسٹ انٹرس کے لیے جتنا مرضی ہے جہاں تک مرضی جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں تو ناظرین ہمارے ساتھ تھے آبد اندلیب صاحب آپ کا بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم کا آخری بات میں کرنا چاہوں گا رہاں ملک کے ٹویٹ کے بارے میں اور وہ میں نے آبد صاحب سے اس کے متعلق کویسٹن بھی اس لے نہیں کیا کیونکہ ان کا ٹویٹ آیا ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ امریکہ کے دورے پر جا رہے تھے تو ان کو کہا گیا کہ آپ ساتھ ایک ڈرائیور بھی لیتے آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی انتہائی گھٹیا انتہائی فضول بات تھی کہ جس کے اوپر کوئی ڈسکشن بنتی نہیں ہے اور بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کسی کو ات اتنا گرنا نہیں چاہیے تو شکریہ آج کی ویڈیو دیکھنے کا انشاءاللہ پھر کبھی ہم کسی اور ٹاپک پہ جو ہے وہ ضرور آبد صاحب آپ کے ساتھ آئیں گے Thank you